شریف خاندان کے لیے نئی مشکل شہباز شریف کے تیس دن تک بیروں نے ملک جانے پر پابندی نام عبوری قومی شناختی فیرست میں شامل سمری کابینہ کو بھیجنے کا فیصلہ نیب میں ایک اور بڑی طلبی الین جی سکینڈل کی تحقیقات سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی راولپنڈی آفیس میں پیش معاہدے سے متعلق پوچھ گر ستر سوالوں کا جواب مانگ لیا جالی اکاؤنٹس کیس کی آج سمات عاصف زرداری کا سوپرین کورٹ میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ فاروق اچنائک اور نیر بخاری پر مشتمل بکلا کی ٹیم ان کی نمانگی کرے گی کارڈیالوجی کے وارڈ کے اندر لائے گیا انہوں نے کہا جی نہیں میں نے وہاں نہیں رہنا تین چار کمرے دیکھتے دیکھتے اینڈ میں جا کے نواز شریف صاحب کی جناب دان ٹوٹی آکے گائنیکولوجی کے جناب وارڈ میں اور گائنی کے کمرے میں جناب آکے لیٹھے اب اس چیز کے اوپر مجھے بتائیں پولٹکس کس نے کی عواز شریف نے اپنا مزاق خود پنایا لگتا ہے ان کا دل لندن کے فلیٹس میں لگے گا شریف خاندان بیماری پر سیاست کر رہا ہے کمام ریپورٹس ٹھیک آئیں بیاز الحسن چوہان کا دعوی وزیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس حش پر ایک عرب روپے اضافی اخراجات کی منظوری دیے جانے کا امکان یوریا اور ڈی اے پی کی سپلائے قیمتوں اور زخائر کا جائزہ انڈین جاسوس کلبھوشن یادیو کیس کی عالمی عدالت انصاف میں سمات پاکستان آج بھارت کا مکروح چہرہ بے نقاب کرے گا بھارتی وکیل کئی سوالوں پر لا جواب صرف آئیں بائیں شائن سا محمود قریشی سے بھارت میں ہائی کمیشنر سحیل محمود کی ملاقات پلواما حملے کے بعد پاکستان پر الزامات اور خطے کی صورتحال پر تبادل خیال ہی جان انگیزی کسی کے مفاد میں نہیں وزیر خارجہ کی گفتگو پلواما حملہ انتخابات سے توجہ ہٹانے کی بھارتی سازش مودی سرکار خطے میں کشیدگی بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے پلوسی ملک نے ہمیشہ جارہانہ اقدامات سے امن کو خطرے میں ڈالا وفا کی وزیر شیری مزاری کا اسلام آباد میں تقریب سے خطا 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری وزیر آزم کا اصلاحاتی ایجنڈا قابل تاریخ سعودی ولی اہد کے تاریخی دورے کا مشترکہ اعلام ہی آپ پاکستان میں الیکشن لڑیں مجھ سے زیادہ بوٹ لیں گے وزیر آزم کی پریس کانفرنس ترقی کے سفر میں ساتھ دیں گے محمد بن سلمان کا اعلام قبائلی ازلہ میں عدالتی نظام رائج کرنے کے انتظامات کو فائنل چچ قرائے کی امارتوں میں کوٹس قائم کرنے کا فیصلہ دانی سکول کے اخراجات میں کمی کے لیے انتظامی تبدیلیوں کا فیصلہ گھپلے کرنے والوں سے پائی پائی وصول کریں گے آٹھویں کلاس سے بچے داخل کرنے کی تجبیز کا جائزہ لیا جائے گا وزیر آلہ کا اجراس سے خطاب کیول ایڈریسمن کے نام پر کمائی کا کام بجلی کی قیمت ایک ٹوپے ترانوے پیسے بڑھنے کا خدشہ پاور کمپنیوں نے نیپرا سے درخواست کر دی بھونڈ بھونڈ کو ترستے کراچی میں بوسیدہ پائیپ لائن سے روزانہ ہزاروں گیلن پانی کا زیا گلستان جوہر اور لائنز ایڈیا سمیت کئی علاقوں میں عوام کی دوہائیاں منتخب نمائندے سونی انسونی کرنے کے عادی تماتر کا ڈالر سے مقابلہ کوئٹہ میں تماتر کی قیمت ایک سو بیس روپے فی کلو ہو گئی عوام دام سن کر کانوں کو ہاتھ لگانے لگے ایک لاکھ روپے کے بانڈز ڈاری کرنے کا حکومتی فیصلہ نام سے ریجسٹرٹ ہوں گے قرآن دازی میں نام ملے گا سالانہ منافع ساڑھے بارہ فیصد دی جانے کا امکان کوئٹہ میں بادلوں کی ایک بار پھر انٹری بچ سے جمعیرات تک کراچی راولپنٹی لاہور گجرانوالا اور پشاور میں بارش کی پیش گئی ان حکومت نے گاڑیوں میں ایل پی جی سیلینڈر لگانے پر پابندی لگا دی ہے بسوں رکشوں ویگن یا پھر موٹر سائیکلوں میں سیلینڈر کا استعمال غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے اور دکانوں میں بھی ایل پی جی سیلینڈر رکھنے یا پھر بھرنے پر بھی پابندی آئید ہوگی سپریم کورٹ کی ہدایت پر محکمہ ٹرانسپورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اس کے علاوہ سیکریٹی داخلہ آئی جی سندھ اور ٹرافک حکام کو کاروائی کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں آپ کو بتائیں کہ گاڑیوں میں ایل پی جی سیلینڈر کا بڑھتا ہوا استعمال ہے اور یہ واقعات مختلف رونما ہوئے جن میں ہم نے دیکھا کہ غیرمیاری سیلینڈر پھٹے جس سے یہ گاڑیاں چلتی پھرتی بم بن چکی ہیں اور اب یہ اچھا اقدام ہے سندھ حکومت کا پابندی آئیت کر دی گئی ہے اس سے متعلق جانیں گے بیورو چیف کراچی اسلم خان سے اسلم خان بتائیے کہ پابندی لگا دی گئی ہے عمل درامت کرانے کے لیے کیا تیاریاں ہیں سندھ حکومت کی لیکن ابھی تو پابندی لگائی گئی ہے سندھ حکومت کی جانب سے جس طرح کے مختلف واقعات ہو رہے ہیں کراچی شہر میں تھی اور کراچی شہر کے علاوہ سن کے دیگر شہروں میں سندھ حکومت کی جانب سے پابندی لگا دی گئی ہے بسوں رکشوں ویگن یا موٹر فائکلوں میں سلنڈر کا استعمال غیر کانونی قرار دے دیا گیا ہے سپریم گورٹ کی دائیت پر محکمہ ترانسکورڈ نے نوٹی فیکشن بھی جاری کر دیا ساتھ ست ایک چیز اور کی تھی کہ دکانوں میں جو سلنڈر رکھنے یا بھرنے پر جو رہائش علاقے پر اس پر بھی پابندی ہوگی ہے جو بات آپ نے کہ کیا سیاری کی جاری ہے تو سیکیاری داخلہ سن آئی جیسن اور ٹریفک اکام کو کاروائی کے لیے جایت کر دی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ فوری طور پر اس تلسلے کو روکا جائے اب کتنا اس پر فوری رجع ملابہ رسپونس آتا ہے یہ تو بھی دیکھنا ہوگا لیکن محکمہ ترانسکورڈ میں ایک نوٹیفکیشن کا وہ جاری کر دیا ہے ٹھیک ہے سپریم کورٹ کی ہدایت پر یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا محکمہ ترانسپورڈ کی جانب سے بہت شکریہ آپ کا اسلام خان خطہ کی بدلتی صورتحال پر آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے پلوامہ حملے پر قوم کو اعتماد نے لینے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم آج کشمیر کی موجودہ صورتحال پر ویڈیو پیغام جاری کریں گے وزیراعظم کشمیر میں بھارتی مظالم کی مضمت کریں گے ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان بھارتی الزام تراشیوں کا جواب دیں گے چودہ فروری کو مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج کے اوپر حملہ کیا گیا جس میں پنتالیس بھارتی فوجی مارے گئے تھے تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عبد ملک سے عبد ملک صرف ویڈیو پیغام ہوگا یا قوم زیبا قائلہ خطاب کریں گے جی بالکل آج وزیراعظم عمران خان مقبوضہ کشمیر کے جو صورتحال ہے اور جو پلواما میں ہم لے کے بعد بھارت نے پاکستان پر الزام تراشیوں کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا اور جو پاکستان خلاف عالمی سطح پر پروپیگنڈا کیا ہے اس کا جواب دینے کا وزیراعظم نے پیصلہ کیا ہے اور وزیراعظم آج قوم کو اعتماد میں لیں گے اور سلسلے میں آج کشمیر کی صورتحال پر ایک ویڈیو بیان جاری کریں گے وزیراعظم کا ایک ریکوارڈ شدہ ویڈیو بیان سرکاری ٹی وی سے نشر کیا جائے گا وزیراعظم اپنے بیان میں کشمیر میں بھارتی مظالم کی مضمت کریں گے اور جو بھارتی الزام تراشی ہیں ان کا برپور جواب دیں گے وزیراعظم بھارتی پروپیگنڈا کا بھی جواب دیں گے اور پاکستانی طرح نے بھارت کو جو مذاکرات کی پیشکش ہے جو پاکستان کا خیفتگالی کا جو جذبہ ہے اس کا بھی جکر کریں گے بھارت نے بلوامہ حملے کا الزام پاکستان پر لگایا تھا اور اس ساری صورتی حال پر ٹھیک ہے یہ لیہاں وزیراعظم عمران خان اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کریں گے عابد ملک شکریہ آپ کا ابھی آپ کو خبر دیں شہباز شریف کے بیرون ملک جانے پر پابندی آئید کر دی گئی ہے اور ذرائع کے مطابق نام ای سیل پر ڈالنے تک ابوری قومی شناختی فہرست میں رہے گا ابوری قومی شناختی فہرست میں شامل افراد تیز دن کے لیے بیرون ملک نہیں جا سکتے تاہم وزارت داخلہ نے اسمری تیار کر لی ہے اور نام ای سیل میں ڈالنے کے لیے کابینہ کو بھیجنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے شہباز شریف کے بیرون ملک جانے پر پابندی آئید کر دی گئی ہے نام ای سیل پر ڈالنے تک ابوری قومی شناختی فہرست میں رہے گا اور وزارت داخلہ کی اسمری تیار ہو چکی ہے نام ای سیل میں ڈالنے کے لیے کابینہ کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ایک اور اہم خبر دیں آپ کو نیب میں ایک اور لیگی کی پیشی شاہد خاکان عباسی سے الین جی سکینڈل میں تحقیقات نیب ٹیم کی سابق وزیراعظم سے معایدے سے متعلق پوچھ گچ نیب نے شاہد خاکان عباسی سے ستر سوالوں کا جواب مانگ لیا ہے اس سے قبل بھی سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کو طلب کیا گیا تھا لیکن وہ ملک میں موجود نہیں تھے اور انہوں نے محلت مانگی تھی اور اس کے بعد اب وہ نیب میں پیش ہوئے ہیں جو ہاں نیب نے ان سے الین جی سکینڈل میں تحقیقات سے متعلق پوچھ گچ کی ہے اور اس معاملے میں جو معایدے ہوئے ان سے متعلق بھی سوالات کیے گئے نیب نے شاہد خاکان عباسی سے ستر سوالوں کا جواب مانگ دیا ہے آمیر صحیح دباسی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے آجی آمیر بتائیے گا کیا ہوا آج کی پیشی میں دیکھیں آج سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نیب راولپنڈی کے دفتر میں پیش ہوئے اور نیب کی جو کمبائنڈ انویسٹیکیشن ٹیم ہے جو تحقیقات کر رہی ہے الین جی سکینڈل میں اور مبینہ طور پر جس میں نیب کو یہ شکایت ملی تھی کہ جس میں جو الین جی ٹرمینل کا ٹھیکہ تھا جس کمپنی کو دیا گیا تھا اس میں قوائد کی خلاف فرضی کی گئی تھی لہٰذا شاہد خاکان عباسی کو بطور سابق وزیر پیٹرولین کے طور پر طلب کیا گیا ہے اور ان سے ستر سوالوں کے جواب مانگ لیے ہیں اس وقت بھی شاہد خاکان عباسی نیب پنڈی کے دفتر میں پیش ہیں اور موجود ہیں اور کمپنڈ انویسٹگیشن ٹیم ان سے سوالات کر رہی ہے اور ان ستر سوالات کے جوابات ان سے مانگے گئے ہیں اور ہمارے جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ شاہد خاکان عباسی نے محولت مانگی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ریٹن ان سوالات کے جوابات دیں گے لہٰذا انہیں وقت سے دیا جائے اس سوالے سے نیب کی تفتیشی ٹیم جائزہ لے رہی ہے کچھ ہی پیر میں شاہد خاکان عباسی کو جانے کی جازت مل سکتی ہے اور اگر انہیں جانے کی جازت ملے گی تو انہیں ان ستر سوالوں کے جواب دو ہفتوں میں دینا ہوں گے نیب کی کمبائنڈ انویسٹگیشن ٹیم کو اس سے پہلے جو سابق وزیر خزانہ تھے مفتا اسماعیل ان کو بھی طلب کیا گیا تھا اور وہ بھی اسی کیس میں پیش ہوئے تھے انہیں بھی اپنے جو سوالات سے ان کے جوابات دیئے تھے اب شاہد خاکان عباسی کو اس کیس میں طلب کیا گیا اس پہ موجود ہیں شاہد خاکان عباسی بہت شکری اپ ڈیٹ کر رہے تھے آمر سعید عباسی پاکستان نے بھارت میں تیونات اپنے ہائی کمیسٹر کو واپس اسلام آباد بولا لیا ہے جہاں پر وزیر خارجہ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے دوران پلوامہ حملے کے بعد پاکستان پر بھارت کے الزامات اور خطے کی بدلتے ہوئی صورتحال پر تبادہ خیال کیا گیا ہے وزیر خارجہ شاہد محمد قریشی نے اس ملاقات کے دوران گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں قیام امن کا خواہا ہے بد امنی اور حیجان انگیزی کسی کے مفاد میں نہیں ہے وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت تمام تر صورتحال کو ہم مونیٹر کر رہے ہیں اور اس کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے تمام صورتحال سے سیکٹری جنرل اقوام متحدہ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ سے فوری مداخلت کا مطالبہ کر دیا ہے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ پاکستان بھارتی دھمکیوں سے غافل نہیں ہے ہمسایہ ملک کا رویہ مناسب نہیں ہے بلوامہ حملے کی ثبوت ہیں تو پاکستان کے ساتھ شیئر کیے جائیں اب اکٹ پتلی وزیر اعلی محبوبہ مفتی بھی بھارتی جنونیت کے خلاف بول پڑی اپنے ٹویٹ پہ کہا ہر چیز پہ پاکستان کو گھسیتنے کی بجائے اپنے گھر کو درست کرنے پر توجہ دی جائے مقبوزہ کشمیر میں خون خرابہ صرف تب بند ہوگا جب بھارتی حکومت کشمیر سے متعلق اپنے رویہ میں بہتری لائے ورنہ موجودہ رویہ صورتحال کو مزید خراب کرے گا بھارت پاکستان دشمنی میں اپنے ہی تاجروں کو نقصان پہنچانے لگا ہے دو دن سے کوئی شپمنٹ بھارت نہ پہنچ سکی پوٹ اور واقب آرڈر پر سیمنٹ کیمیکل چمڑا نمک کے سینکڑوں کنٹینرز رکے ہوئے ہیں پاکستان سے سپلائے بند ہو چکی ہے اور بھارتی تاجروں کو کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے صورتحال کیا ہے جانیں گے زاہد عابد سے زاہد عابد کہیے گا بھارتی حکومت جنون میں اپنے ہی تاجروں کا نقصان کر رہی ہے جی بالکل ایسی صورتحال سامنے آ رہی ہے بھارت کا جنگی جنون وہ پجارتی محاد پر بھی اس کے اثرات نظر آنے لگے ہیں بھارت کی جانب سے دو روز قبل ایک سرکلر جاری کیا گیا تھا جس میں اپنے تاجروں کو اقعاق کیا گیا تھا کہ پاکستان سے آنے والا جو تمام سمان ہے اس پر دو سو فیصد ڈیوٹی لی جائے گی جو کہ پہلے انتہائی کم سیجز کی ویسے اب سیزیبل نہیں رہا تاجروں کے لیے اس سمان کو بھارت لے جانا اور یہ آرٹ منظور ہونے شروع ہو چکے اور وادہ بارڈر پر سینکڑوں ٹرک جو ہیں اس وقت بھارت میں داخلے کا انتظار میں ہیں لیکن انہیں اجازت نہیں مل رہی ہے اور تاجر وہ سمان لینے سے انکار کر رہے ہیں کیونکہ اس ڈیوٹی پر ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس سمان کو خرید سکے لازمی طور پر سیمٹ جیپسام نمک ایش سوڈا اور دیگر اس قسم کی شاکر ٹرک ہیں جو کہ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں بھارت جاتے ہیں لیکن تین روز سے یہ یہاں روپے ہوئے ہیں اور اس وقت تقریباً تین سکر ٹرک کیسے ہیں جو کوئی بارڈر پر موچیو ہیں حکام کا کہنا ہے اگر ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے پاکستان حکام کی جانب سے بھارتی ساجر جیتے ہی اس سمان کو لینے کا اعلان کریں گے یہ بارڈر سے سمان دے گیا جائے گا لیکن بھارتی ساجروں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ جو نئی ڈیوٹی لگائی گئی ہے غیر اعلانیاں بندش کی گئی ہے ایک طرح کی بھارت کی جانب سے جنگی جنون میں